اسلام علیکم چند دن پہلے کتے کا گوشت بیچتے ایک کساب پکڑا گیا لیکن اس مرد کے بچے نادالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار ضرور سنیئے کچھ دنوں پہلے ایک کسائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا جب اسے جج صاحب کی سامنے پیش گیا تو جج نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس ایک کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے ملزم جی جناب یہ سچ ہے جج تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو ملزم نہیں جناب میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا جج کیا مطلب ابھی تو تم نے خود اقرار کیا ملزم ہاں جناب میں نے اقرار کیا کہ میرے پاس وہ کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا جج تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا ملزم جی صاحب میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا جی کیا مطلب ملزم مطلب یہ ہے جہاں صاحب کہ میرے پاس ہمارے زلے کے بڑے بڑے افسران سیاستدانوں کے چیلے اور مفت خورے آتے تھے اور مفت میں چھوٹا گوشت لے کر جاتے تھے اور نہ دینے پر جرمانہ کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے بکری کے آٹھ نو کلو گوشت میں ایک دو کلو وہ لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا تھا اس لیے میں کتہ زبا کر کے رکھتا تھا جب وہ لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے تو میں ان کو وہ گوشت دے دیتا تھا تمام سرکاری افسروں اور اہلکاروں کے لیے باعث شرم جو اس کام میں ملوث ہیں تو دوست جیت ہی ہماری آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولی اور کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آکن دبا کر اول نوٹفیکشن اون کر لیجئے تب تک آپ کا اور میرا اللہ نکے بان